ایوب 27 کوئی کٹل بات نہ نکلے گی اور نہ میں کپٹ کی باتیں بولوں گا اس ور نہ کرے کہ تم لوگوں کو سچا ٹھہ رہا ہوں جب تک میرا پرانہ نہ چھوٹے تب تک میں اپنی کھرائی سے نہ ہٹوں گا میں اپنا دھرم پکڑے ہوئے ہوں اور اس کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا کیونکہ میرا من جیون کے کسی دن کے لیے مجھے دوشی نہیں ٹھہ رہا تھا میرا ستر دوشتوں کے سمان اور جو میرے ویرود اٹھتا ہے وہے کٹلوں کے تلے ٹھہرے جب پرمیسر بھکتی ہن منوشہ کا پرانہ دے لے تب ید بھی اس نے دھن بھی پرابت کیا ہو تو ابھی اس کی کیا آسا رہے گی جب وہے سنکٹ میں پڑے تب کیا پرمیسر اس کی دہائی سنے گا کیا وہے سروشکتیمان میں سکھ پاس کے گا اور ہر سمیں پرمیسر کو پکاس کے گا میں تمہیں پرمیسر کے کام کے ویشے شکشہ دوں گا اور سروشکتیمان کی بات میں نہ چھپاؤں گا دیکھو تم لوگ سب کے سب اسے سیم دیکھ چکے ہو پھر تم ویرت ویچار کیوں پکڑے رہتے ہو سوپر کا کتھن دوشت منوشہ کا بھاگ پرمیسر کی اور سے یہ ہے اور بلاتکاریوں کا انس جو وہ سروشکتیمان کے ہاتھ سے پاتے ہیں یہ ہے چاہے اس کے بچے گنتی میں بڑھ بھی جائے تو بھی تلوار ہی کے لیے بڑھیں گے اور اس کی سنطان پیٹ بھر روٹی نہ کھانے پائے گی اس کے جو لوگ بچ جائے وہ مر کر کور کو پہنچیں گے اور اس کے یہاں کی بھی دوائیں نہ روئیں گی چاہے وہ روپیہ دھول کے سمان بٹور رکھے اور وستر مٹی کے کنکوں کے تلے انگینت ہو جائیں انگینت تیار کرائے وہ انہیں تیار بلے ہی کرائے فرندو دھرمی انہیں پہن لے گا اور اس کا روپیہ نردوس لوگ آپس میں بانٹیں گے اس نے اپنا گھر کیڑے کا ساہ بنایا اور کھیت کے رکھوالے کی جھوپڑی کے سمان بنایا وہ دنی ہو کر لیٹ جائے پرندو بھے گاڑا نہ جائے گا آنکھ کھولتے ہی وہ جاتا رہے گا بھے کی دھارائیں اسے بہا لے جائیں گی رات کو باونڈر اس کو اڑا لے جائے گا پروائی اسے ایسا اڑا لے جائے گی اور وہ جاتا رہے گا اور اس کو اس کے ستان سے اڑا لے جائے گی کیونکہ پرمیسر اس پر بیپتیاں بینا ترس کھائے ڈال دے گا اس کے ہاتھ سے وہے بھاگ جانا چاہے گا لوگ اس پر تالی بجائیں گی اور اس پر ایسی سسکاریاں بھریں گی کہ وہے اپنے ستان پر کھڑا نہ رسکے گا تھانکی